ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ امریکہ میں تحلکہ مچ گیا حملہ کیسے ہوا اینی شاہد کا حیران کن انکشاف زخمی ٹرمپ کی حالت کیسی ہے سابق امریکی صدر ڈولار ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ کے واقعے کے اینی شاہد نے واقعے سے متعلق حیرت انگیز انکشاف کر دیا کہ کس طرح اس نے حملہ آور کی نشاندہی کی لیکن پولس نے حملہ روکنے کے لیے کوئی توجہ نہ دی ڈولار ٹرمپ پنسلوانیا کے علاقے بٹلر میں منعقد ریلی کے شروعہ سے خطاب کے لیے سٹیج پر معجود تھے جس وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ٹرمپ تقریر کے دوران گولیاں چلتے ہی نیچے جھوکائے اور ریلی میں بھگ در مچ گئی تاہم چند ہی لمحے بعد ڈولار ٹرمپ کھڑے ہوئے اپنا مکہ ہوا میں لہر آیا اس دوران ان کے کان پر خون کے نشانات دکھائی دے رہے تھے سیکرٹ سرویس کے اہلکار ٹرمپ کو اپنے حصار میں لے کر موقعے سے روانہ ہو گئے واقعے کے بعد ریلی فوری طور پر ختم کر دی گئی برتانوی میڈیا کے مطابق ڈولار ٹرمپ پر حملے کے اینی شاہد نے ٹرمپ پر فائرنگ سے قبل ہی پولیس کو مبینہ حملہ آور کی نشاندہ ہی کر دی تھی اینی شاہد گریک نے برتانوی میڈیا کو بتایا کہ پولیس کو واقعے سے قبل حملہ آور کے بارے میں بتایا تھا لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی اینی شاہد نے بتایا کہ اس نے ایک حملہ آور کو امارت کی چھت پر بندوق لے کر چڑھتے دیکھا تھا اور وہ کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑا ہا تھا جس پر اس نے پولیس اہلکار کو مشتبہ شخص کی موجودگی سے آگاہ کر دیا تھا گریک کا کہنا تھا کہ مشتبہ شخص اس سے تقریباً پچاس وٹ دور تھا اس کی بندوق بالکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی پولیس کو بتایا تھا تاہم اہلکار کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے اینی شاہد نے کہا کہ اس صورتحال میں وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت خطاب جاری کیوں رکھے ہوئے ہیں اہلکاروں نے انہیں سٹیس سے نیچے کیوں نہیں اتارا اینی شاہد نے کہا کہ دو تین منٹ سے وہ اہلکاروں سے کہہ رہا تھا مگر نوٹس نہیں لیا گیا اوپر موجود سیکرٹ سرویس کے اہلکار ہمیں نیچے دیکھ رہے تھے اور میں بار بار نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ وہاں حملہ آور موجود ہے اور پھر پانچ گولیاں چلنے کی آواز آئی امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ سے زخمی ہو گئے تاہم ان کی جان محفوظ رہی جبکہ ایک حملہ آور کو حلا کر دیا گیا واقعے میں ایک شک جان بہا حق بھی ہوا سابق امریکی صدر ڈرمپ کو طبی چیک اپ کے بعد اسپتال سے فارق کر دیا گیا ڈونالڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گولی میرے دائیں کان کے اوپر کے حصے میں لگی مجھے فوری طور پر لگا کہ کچھ ہوا ہے تاہم جب بہت زیادہ خون بہا تب مجھے پتا چلا کہ کیا ہوا ہے ٹرمپ نے کہا کہ یہ ناقابل یقین ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی حرکت ہو سکتی ہے گولی چلانے والے کے بارے میں اس وقت کچھ معلوم نہیں سابق امریکی صدر ڈرمپ نے سیکرٹ سرویس اور دیگر قانون نافذ کنے والے اداروں کا شکریہ ادا کیا اور ایلی میں ہلاک ہونے والے شخص کے خاندان کے ساتھ تاثیت کی واقعے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی میں قاتلانہ حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے یہ جان کر خوشی ہوئی اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں بعد ازا خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ ٹھیک ہیں امریکہ میں اس قسم کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں سیکرٹ سرویس نے فوری کاروائی کر کے ٹرمپ کو محفوظ مقام منتقل کیا قانون نافذ کنے والے اداروں کی فوری کاروائی پر ان کا شکریہ جل ٹرمپ سے بات کروں گا اس کے علاوہ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے بھی واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں یہ بات اتمنان بخش ہے کہ ٹرمپ خیریت سے ہیں میں اور مشل ٹرمپ کی صحتیابی کیلئے دعا گو ہیں